بسم اللہ الرحمن الرحیم گوس پاک کا واقعہ دوستوں آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیروں کے پیر سلطان العلیہ حضور سیدنا گوس پاک رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر گوس پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا لوگ اس کی آواز پر فدہ تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے دیا کرتے تھے ایک بار سرکار حضور گوس پاک رحمت اللہ علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو سرکار گوس آزم رحمت اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا گرور اور گھمند رکھتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا گوس پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے یہ میرا کام ہے مجھے میرا کام کرنے دیجئے حضور گوس پاک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا لیکن وہ شخص نہیں مانا اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار گوس آزم رحمت اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے تو وہ شخص گوس پاک کا مخالف ہو گیا وہ شخص لوگوں سے گوس پاک کی شان میں گستاکھی کرتا اور کہتا کہ گوس آزم تو مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں جب یہ بات سرکار گوس آزم رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی اور اب اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگا اور اس نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناوں گا اللہ اکبر چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مشروف تھا ایک قبر سے آواز آئی اے شخص تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا اب خدا کی طرف پلٹ جا یہ سنتے ہی اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بکشش کی دعا مانگنے لگا گوز پاک رحمت اللہ علیہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی اور جتنے لوگ وہاں تقریر سمات کر رہے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے سو دینار چاہیے تو وہاں بہت سے لوگ سو دینار لے کر گوز پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیئے لیکن آپ نے صرف ایک شخص کے سو دینار لے لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کی یہ سو دینار لے کر شلوجیہ کے قبرستان میں جاؤ وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا ملے گا اسے یہ سو دینار دے کر میرے پاس لے آؤ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گانا گاتے ہوئے باجہ بجا رہا تھا خادم نے اسے سلام کیا اور سو دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیئے وہ بوڑھا تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جھلانی بلا رہے ہیں وہ شخص فوراں خادم کے ساتھ چل دیا جب دونوں حضور سیدنا گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار گاؤس پاک نے فرمایا اب تمہیں تمہارا قصہ بیان کرو اس نے کہا کہ میرے جوانی کے آلم میں میری بڑی شہرت تھی بہت نام تھا اور میرا گانا سننے کے لئے لوگ بڑے دور دراز سے آیا کرتے تھے اور مجھے دھیر سارے پیسوں سے نوازا کرتے تھے اس وقت حضور گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز جھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا تو سرکار گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لئے مدد بھیجی اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا باجہ توڑ دیا اس بوڑے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران رہ گئے اور چالیس آدمیوں نے اسی وقت اس بوڑے شخص کو سو سو دینار دیے حضور گاؤس پاک کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں موجود کچھ لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے اللہ اکبر یہ واقعہ قوائط الجواہی کتاب میں ہے یہ مقام اور مرتبہ ہے سرکار گاؤسے آزم رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا گاؤس پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کرامات دکھائے ہیں واقعہ سرکار گاؤسے پاک رحمت اللہ علیہ کی شان نرالی ہے